تو آج ٹیسٹی ہنڈی میں بن رہی ہے بچوں کے لیے ایک سپیشل روٹی اس ریسپی میں ہم وہ تمام اجزاء شامل کر رہے ہیں جس سے آپ کے بچے دن بار ترو تازہ اور ہیلڈی رہیں گے اور ہاں بار بار آپ سے یہ روٹی بنوانے کی بھی زید کریں گے تو دیر کس بات کی چلیے جلدی جلدی سے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بال میں شامل کریں گے دو کپ خالص بندم کا آٹا اب اس میں جائے گا آدھا کپ چاول کا آٹا اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اسے سکپ کر دیں ایک چمچ نمک اور تمام اجزاء کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں یقین مانیا کہ یہ روٹی اتنی مزیدار بنتی ہے کہ اگر آپ گھر میں اس کو ایک بار بنائیں گے تو آپ کے بچے اس کے دیوانے ہو جائیں گے خاص کر وہ ماں باپ جن کے بچے کمزور ہیں وہ یہ روٹی اپنے بچوں کو ضرور کھلائیں اچھے سے مکس ہو چکا ہے اب اس میں جائے گا دو چمچ شہد شہد ڈالنے سے آپ کے بچوں میں نزلہ زکان کی شکایت بھی ختم ہو جائے گی اور ساتھ میں یہ بچوں کی صحت کے لیے بھی بڑا ضروری ہے آپ یہ ضرور ڈالیں آپ اس میں شامل کریں گے دو عدد انڈے انڈوں میں آپ کو پتا ہے پروٹین ہوتا ہے اس لیے یہ بھی آپ کے بچوں کے لیے بہت ضروری ہے اب اس میں جائے گا تھوڑا سا دودھ اور اس کے بعد تمام اجزاء کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس میں پانی بلکل شامل نہیں کریں گے اسے ہم دوسرے گون دیں گے اچھی طرح سے آپ نے تمام اجزاء کو مکس کر لینا ہے تھوڑا تھوڑا دودھ شامل کرتے رہیں گے اب ہم ہاتھوں کی مدد سے اسے اچھے سے گون لیں گے اب اس میں جائے گا ایک چمس زیتون کا تیل اور ایک بار پھر سے اچھے سے گون لیتے ہیں جتنا آپ اسے زیادہ گون دیں گے اتنی ہی زیادہ آپ کی روٹی اچھی بنے گی موسیقی اب ہم اسے ڈک کر آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے آدھے گھنٹہ ہو چکا ہے اور ہمارا آٹا بھی تیار ہو گیا ہے اور اب ہم اس کے پیڑے بنا لیں گے جتنی سائز کی آپ کو روٹی چاہیے اسے حساب سے آپ پیڑا لے سکتی ہیں اب ہم ہاتھوں کی مدد سے اس طرح سے ہلکہ ہلکہ پریس کریں گے روٹی کی نسبت بچے پراتھا زیادہ شوق سے کھاتے ہیں تو میں یہاں پر زیتون کے تیل سے بلولہ پراتھا بنا رہی ہوں آپ چاہے تو سادھی روٹی بھی بنا سکتی ہیں اس طرح سے ہم اسے پریس کریں گے اور بال والے پراتھے کا پیڑا بنانے کے لیے ہم اس طرح انگلیوں پہ اس کو رول کر دیں گے یہ دیکھیں بلکل اس طرح سے اب ہم اس پیڑے کو ہلکہ ہلکہ سا پریس کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اور آپ ہم اسے ہلکے ہاتھوں سے بے لیں گے توے پہ ہلکہ سا تیل ڈالیں گے اس کے بعد اس کے اوپر روٹی ڈال دیں گے اب ہم اس کے اوپر مزید زیتون کا تیل ڈالیں گے زیتون کے تیل میں بہت زبدست پراتھا بنتا ہے اگر آپ کے پاس زیتون کا تیل نہیں ہے تو آپ آم آئل بھی استعمال کر سکتی ہیں یہ دیکھیں ہمارا بال والا پراتھا بننا شروع ہو چکا ہے کتنا زبدست پہدار پراتھا بن رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارا بال والا پراتھا تیار ہو چکا ہے امید کرتی ہوں یہ ریسپی آپ کے بچوں کو بہت پسند آئے گی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے شکریہ اللہ حافظ